موسیقی کہتے ہیں سستی اسے سستی کہتے ہیں لا تہنو دیکھو اللہ کے احکام کی تعمیر کی راہ میں سستی من دکھاؤ کہہ کی شرطیں یہ ہیں سر گلندی کے لیے سر افرادی کے لیے آزادی کی زندگی کے لیے غلامی سے بچنے کے لیے پہلا حکم کیا رہا ہے لا تہنو دیکھو سستی من دکھاؤ سستی من دکھاؤ ولا تحضنو اور اللہ کے قانون پر عمل کرنے کے سلسلے میں جو مشکلے تمہیں پیش آئی تھی جو مسائب پیش آئیں یقین یقین جائیے کہ اللہ کے قانون پر عمل کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے تبھی اللہ کے قانون پر عمل کرنے کی بنا پر دوست احباب یہ جو ہے بچھڑ جاتے ہیں دوستوں سے دشمنی ہو جاتی ہے رشتے دار نانات ہو جاتے ہیں ماں باپ خفا ہو جاتے ہیں بہت سارے باباں میں ایسے آتے ہیں اللہ کے قانون پر عمل کرنے کے لیے آج کل شادیاں بھی ایسی ہو رہی ہیں جن میں شریک ہونا اتنا آسان نہیں رہ گیا ہے کہنے کو تو شادی ہے مگر شادی کو اس طریقے سے انجام دیا جا رہا ہے جہاں پر اللہ کا گناہ ہو رہا ہے معصیت ہو رہی ہے کسی نمائنے میں گانے بجانے کا بڑا زور تھا وہ کھٹا اب کے بعد جو فیشن شروع ہوا مکس گیدرنگ کا فیشن شروع ہو گیا شادی ہو رہی ہے مکس گیدرنگ ہے مرد و زن مخلوق عورتیں بے ہجاب جتنی آرائش ممکن ہیں عورتیں اتنی آرائش کر کے تو آتی اب شادی میں تر بناو فگار نہ کریں گی تو کب کریں گی بناو سنگار کے ساتھ بے ہجاب مردوں کے ساتھ مخلوق یہ محفیلِ گناہ ہے یا محفیلِ عبادت ہے بعض لوگ کہتے ہیں صاحب آپ نے مسجد میں نہ چھوڑا امام بارے میں چھوڑا کہاں بھی آ کر کے پیچھے آئے یہ جو ہے وہ ڈنڈا لے کے کھڑے بھائی یہ شادی کی جگہ ہے نہ مجلس ہے نہ مسجد نہ امام بارے نہ مسجد یہاں کو کم سے کم چھوڑ دیجئے عزیزوں ہم کیا کریں اسلام میں شادی بھی تو عبادت ہی ہے وہ اور ہوں گے جن کے ہاں شادی تفریح کا نام ہے اسلام شادی کو بھی عبادت سمجھتا ہے مثال دے دوں آپ کو کمارہ اگر نماز پڑھتا ہے ایک رکات نماز پڑھتا ہے کتنا ملے گا ایک رکات کا کمارہ ایک رکات نماز اگر پڑھتا ہے تو ایک رکات کا سوا اور شادی شدہ اگر ایک رکات پڑھتا ہے تو کتنے رکات کا سوا ستر رکات کا سوا کمارے کو ایک رکات پڑھ کر کے ایک رکات کا سوا شادی شدہ کو ایک رکات پڑھ کر کے ستر رکات یہ سکسٹی نائنڈ رکار کے سواب کہاں پہ آیا اس کا سرچشمہ کیا ہے شادی کے سواب کوئی اور چیز ہے تو شادی ہمارا کفری نہیں ہے کسی اور کہاں کفری ہوگی ہمارے ہاں شادی کے عبادت ہے عزیز و چار مواقع ایسے ہیں جب اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے ایک موقع کب ہے جب خانِ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے کس کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے کس کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے جب خانِ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے شاید ہی کچھ ایسے افراد ہوں گے جو لوگ کہیں کہ میں نہیں دیکھا ہے ورنہ کوئی ہم بھی گئے تھے ہج کرنے کے لئے ہم نے جب دیکھا دروازہ بندی دیکھا کھلا دروازہ تو نہ دیکھا ایک موقع وہ ہے جب خانِ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے دوسرا موقع دوسرا موقع وہ ہے جب نکاح پڑھا جاتا ہے نکاح کا ہنکام عبادت کا ہنکام ہے خدا سے دعا کرنے کا موقع ہے یہ وہ موقع ہے جب بندہ اب جب بندے پر خدا اتنا مہربان ہوتا ہے اس موقع پر جو دعا بندہ مانگتا ہے خدا قبول کر لیتا ہے مگر ہم نے اس مقدس لمحات کو بھی گناہوں کے نظر کر دی افضائر سے بات ہے محفلِ گناہ ہے کیا کریں جائیں کی نہ جائیں گانے باجے کا بھی انتظام ہے اور کچھ نہیں تو بھائی وہ بڑے قریبی دوست کا ہے قسین کی شادی ہے چسا ناراض اپنی نہ جائیں جو تو ناراض تو ہوں گے نا خفا تو ہو جائیں گے بھائی کی شادی ہے بہم کی شادی ہے قریبی لشتے دار کی شادی ہے کیا کریں اگر شادی میں شریک ہوتے ہیں تو محفلِ گناہ ہے شریک ہوتے ہیں ہم اپنی طرف سے تو گناہ نہیں کر رہے ہیں مگر ہے محفیل گناہ محفیل گناہ میں بیٹھنے کا اسلام میں کیا ہوگا اور دیکھ حدیث سن لیے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں لا يمبغو سے سنیا یہ حدیث کو لا يمبغی لئم رئین مسلم ایک مسلمان کو یہ صداوار نہیں ہے اس کے لیے چائز نہیں ہے اس بز میں بیٹھے جہاں اللہ کا گناہ کیا جا رہا ہو اور اس کے اندر اس محفیل گناہ کو تبدیل کرنے کی طاقت نہ ہو یہ صحابے سے ہیں جیسے ہی اس بند میں آ جائیں گے فوراً ساری عورتیں جو ہے جا پر لیں گے ان کو دیکھتے ہی فوراً گانا بجانا بند ہو جائے گا محفیل گناہ ان کے آنے سے محفیل عبادت میں تبدیل ہو جائے گا اگر ایسی کوئی ہستی ہے تو اس کو یقیناً وہاں جانا چاہیے پھر اس کے جانے کی بنا پر گناہ کی محفیل بند ہو جائے گا لیکن نہیں ہمارے جانے سے ماں کچھ نہیں ہونے والا ہے کوئی ایسیت ہی نہیں ہے جائیں یا نہ جائیں بہرحال وہ محفیل گناہ قائم رہے گی امام فرما دے ایسے شخص کے لیے محفیل گناہ ہمیں جانا چاہیز نہیں ہے انہیں جانے کی اجازت ہے جو وہاں پر تبدیلی لاسکتے ہیں لیکن جو تبدیلی نہیں لاسکتے ہیں انہیں جانے کی وہاں اجازت نہیں ہے اب کیا کرے حکم خدا ہے کہ وہاں نہ جاؤ رشتہ داروں کا اسرار ہے کہ آؤ خدا کہتا ہے نہ جاؤ دوست کہتا ہے آؤ کزن کہتے ہیں آؤ چچا کہتے ہیں آؤ خالہ کہنے آؤ نہ جائیں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے مشکل موقع ہے نا مشکل موقع ہے ایک طرف خدا کہو دوسری طرف سے سماس کا ہو کنبے کا ہو فیملی کا ہو کیا کریں ہم حکم خدا ہے کہ نہ جاؤ نہ جاؤ تو یہ ناراض ہو جائیں گے ہو جائیں دو ناراض اللہ کے قانون پر عمل کرنے میں نہ سستی دکھاؤ اور نہ اس راہ میں پیش آنے والے مسائف دھبرا کے غمددہ ہو جاؤ یہ خوش ہو کے کیا کریں گے اور نہ خوش ہو کے کیا کریں گے خوشی اور ناخوشی کا میار خدا ہے یہ دیکھو کہ اللہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے اللہ ناراض ہے یا ناراض نہیں ہے عدیدوں جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کا آخری خطبہ دے رہے تھے جس میں ماہ رمضان کی آمد کی خبر دے رہے ہیں سارے چیزیں بیان کرنے کے بعد مولا کائنات نے ایک سوال کیا ہم فیلہاں سوال کو بیان کرنے کے لئے موقع نہیں ہے پیغمبر نے جواب دیا اس کے بعد آن حضرت رونے دے آن حضرت کے آنکھوں سے آسو جاری ہو گیا امیر المومنین پیغمبر سے رونے کا سبب پوچھتے ہیں ماہ یبکی کا یا رسول اللہ یہ اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ آپ رو کیوں رہے ہیں رونے کا ریزن کیا ہے رونے کا سبب کیا ہے آن حضرت جواب دیتے ہیں علی مجھے وہ منظر دکھائی دے رہا ہے یہی مہینہ ہوگا جب تمہارے سر پر شقیط ترین شد تلوار لگائے گا اور تمہاری دار بھی تمہارے خون سے سر ہو جائے گی یہ سن کر کے امیر المومنین نے کیا کہا مولا کا جواب کیا ہے وہ سنیے امام پیغمبر سے ایک سوال کرتے ہیں افی سلامت من دینی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول جب میرے سر پر ضربت لگے گی جب میری داری خون سے دنگین ہوگی اس وقت میرا دین تو سالم ہوگا نا علی کو کس بات کی فکر ہے جبکہ علی تو معصوم ہے یقیناً علی کا دین سالم ہے لیکن امیر المومنین یہ سوال کر کے قیامت تک آنے والے شیعوں کو پیغم دینا چاہتے اے شیعوں اگر تمہیں کسی چیز کی فکر کرنا ہے تو وہ یہ ہے تمہارا دین سالم ہے یا سالم نہیں ہے اگر تمہارا دین سالم ہے تو تمہارے دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور اگر دین سالم نہیں ہے دین بھی برباد دنیا بھی برباد ہو جائے گی ایک سلامات پڑھیں گے محمد و عالم سلامت THEM سلامت دنیا موسیقی